بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان فیاض واجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کتنا گر گئے ہیں ایک شخص کو گرانے کے لیے جی بلکل بڑی خبر اور زرداری شہباز اور مولانا نے نوٹوں کا کھیل یعنی ہارس ٹریڈنگ شروع کر دی ہے اور آلہ ستی ذرائع کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے تین ارکان کو خریدنے کی کوشش کی گئی اور ان کو پیسوں کی پیشکش کی گئی ہے جی بلکل بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں اور جناب اپوزیشن کے اس گندے کھیل کی تصدیق ایک اہم ترین حکومتی شخصیت کی جانب سے بھی سامنے آئی ہے آپ کو بتائیں گے کہ کن تین ارکان کو پاکستان تحریک انصاف کے اس معاملے میں پیسوں کی آفر کی گئی اور یوں اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اسلام آباد میں عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے نوٹوں کی بوریوں کے مو کھول دیے گئے ہیں اور اب معاملہ یہاں پر پہنچ گیا ہے کہ کون کتنے پیسے یعنی مولانا زرداری اور شہباز شریف میں سے کون کتنے پیسے دے گا ایسا کہنا ہے ایک حکومتی شخصیت کا تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں گے جناب شہباز شریف کے زہرانے کا حیوال اور پھر اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آصف زرداری جو آج عشائیہ دے رہے ہیں اس کی کیا خبر ہے اور مولانا اور مریم کے درمیان جو خفیہ ملاقات ہوئی اس میں کیا تہا پایا تھا لیکن سب سے پہلے اور بڑی خبر یہ کہ ایک ایسے موقع پر کہ جب کہ وزیعظم پاکستان عمران خان آج روس کے تاریخی دورے کے اوپر روانہ ہو رہے ہیں تئیس برسوں بعد پاکستانی وزیعظم کا کسی بھی پاکستانی وزیعظم کا یہ روس کا جو ہے وہ دورہ ہے سرکاری دورہ اور اس تاریخی دورے کی کوریج کو چھوڑ کر بعض مخصوص میڈیا ملازم صافی اور مخصوص ٹی وی چینل جو ہے وہ اس وقت ایک تاثر بھارنے کی کوشش کر رہے ہیں طریقہ تم اعتماد کے حوالے سے خبروں کی جو ہے وہ کوریج بھی ہو رہی ہے اور ان چیزوں کو بڑا چڑھا کر بھی پیش کیا جا رہا ہے لیکن عمران خان کا یہ اہم ترین دورہ روس کا تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور عمران خان آج پاکستانی وقت کے مطابق رات تقریباً نو بجے جو ہے وہ روس میں پہنچ رہے ہیں ماسکو میں ان کا استقبال کیا جائے گا گارڈ آف اند دیا جائے گا صدر پیوٹن سے ان کی اہم ترین ملاقات ہے اہم ترین محایدوں کی اوپر دسخط کیا جائیں گے اور نئی ایک جو پاکستان اور روس کے درمیان ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے پوری دنیا کا میڈیا بی بی سی ہے سی این این ہے بارتی میڈیا ہے یا دیگر جو ہے وہ روس کا میڈیا ہے وہ اس دورے کی کوریج کر رہا ہے اور اس دورے کو انتہائی اہم جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے اور خطے میں تبدیلی کے تناظر میں اس کو دیکھا جا رہا ہے اور خاص طور پہ پاکستان کا ایک تاریخی تناظر جو امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے رہا ہے اس لیے اس دورے کو جتنے بھی ماہرین ہیں وہ خصوصی اہمیت دے رہے ہیں لیکن جناب معاملہ کو یوں ہے کہ اسی دوران شہباز شریف اور آصف زرداری کے درمیان جو ملاقات ہوئی ملاقات کو یوں تھی کہ آج شہباز شریف کی جانب سے زہرانہ دیا گیا تھا جس میں آصف علی زرداری پہنچے جس میں مولانا فضر امان بھی پہنچے اور معاملہ ایک مرتبہ پھر وہی ہے کہ تمام ترکوشوں کے باوجود کیونکہ ابھی تک نمبر گیم جو ہے وہ پورے کرنے میں اپوزیشن کامیاب نہیں ہو سکی اور اب دیگر آپشنز کے اوپر بھی جو ہے وہ غور شروع کر دیا گیا ہے کہ آئینی اور قانونی طریقے کے طاعت جو کہ ایک آئینی اور قانونی طریقہ ہے اس سے وہ اگر ایک سو بھتر ارکان پورے نہیں کر سکتے تو پھر ان کو کیا کرنا ہوگا زرائے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ بھی تج سامنے آئی تھی اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس کے اندر کے جیسا کہ اس سے پہلے سینٹ اجلاس میں بھی ہوا تھا اور ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے خاص طور پر شریف پرادران کی نواز لیگ کے ایک پوری تاریخ ہے اور انہی کی جانب سے اس قسم کا جو ہے وہ پہلے بھی مشورہ سامنے آئے تھا اور آصف زرداری بعد میں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کھیل میں شامل ہوئے اور پھر انہوں نے اس کھیل کو عروج پر پہنچا دیا تھا نوے کی دہائی کے اندر اور پھر حال حفظہ گلانی جو ہے وہ سینٹ میں ایکسریت نہ ہونے کے باوجود منتقب ہوئے اور وہاں پر بھی یہ معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے تھے کہ کس طرح سے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو دیگر لوگوں کو نوٹ آفر کیے جاتے رہے نوٹوں کی بوریوں کی تلات آتی رہی اور ایک مرتبہ پھر اسی قسم کا مشورہ جو ہے وہ شریف مافیا کی جانب سے سامنے آیا زرداری کی جانب سے بھی اس کے اوپر لب بیک کہا گیا مولانا فضل امان نے بھی حمایت کی اور اس کے بعد یہ تلات آنا شروع ہو گئی کہ اب جب نمبر گیم پوری نہیں ہو رہی تو اب نوٹوں کی بوریوں کے موں کھول کر آفر کی جاری ہے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ہماری اس خبر کی جو تصدیق ہے وہ فواد چودری کی جانب سے بھی سامنے آگئی اور فواد چودری جو پاکستان طریقہ انصاف کے اہم ترین رہنما ہیں سیاسی معاملات کے اوپر سیاسی ایکٹیوٹیز کے اوپر ان کی گہری نظر ہے انہوں نے بالکل یہ بات کی انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو اکٹی ہو ر عاصف زرداری شہباز شریف اور مولانا اور جو آج اکٹے ہو رہے ہیں اس وقت ان کے مطمئن اظر صرف ایک بات ہے کہ کون کتنے پیسے طریقہ انصاف کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کو کامیاب کرانے کے لیے ڈالے گا اور انہوں نے اس دعوے کی تصدیق بھی کی کہ پاکستان طریقہ انصاف کے تین ارکان کو جی بالکل انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے تین ارکان کو جو ہے وہ پیسوں کی آفر کی گئی ہے انہیں پیسوں کی پیش کش کی گئی ہے کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کا ساتھ چھوڑیں اور ان کے ساتھ آن ملیں انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تین ارکان نے اس کو کنفرم کیا ہے دیگر بھی طرح آ رہی ہیں کہ لوگوں سے رابطے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں لیکن ان تینوں لوگوں نے ابھی تک جو ہے وہ پارٹی کو ریپورٹ کر دیا ہے اور ان کے اندر لاہور سے جو ہے وہ منتخب ہونے والی ایک خاتون امینے مخصوص نشستوں پر جو منتخب ہوئی وہ خاتون امینے شامل ہیں اس کے ساتھ ایک اقلیتی رکن شامل ہے اور اس کے ساتھ ایک جنرل نشست پر منتخب ہونے والے پاکستان طریقہ انصاف کے رکن شامل ہیں لیکن ان تینوں ارکان نے پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت کو اس معاملے سے آگاہ کر دیا ہے کہ انہیں جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے خریدنے کی کوشش کی گئی ہے اس طرح سے ہارس ٹیڈنگ کی تاریخ رکھنے والے شریح پرادران نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ نوے کی دہائی کی سیاست کا آغاز کر دیا ہے آپ کو یاد ہوگا چاہے وہ مری بھربن کا معاملہ ہو چا نوے کی دہائی کے اندر جو ہے وہ پیپس پارٹی اور نواز لیگ ایک دوسرے کے امینیز کو خریدنے کی کوشش کرتے تھے بسیں بھر کر ان کو مری میں اور سوات کے اندر جو ہے وہ ٹھہرائے جاتا تھا اور سیاست کے اندر یہ گندہ کھیل کھیلا جاتا تھا اور اب تمام درناک کامیوں کے بعد ایک مرتبہ پھر اپوزیشن اس اسی نتیجے پر پہنچ گئی اور بلاخر انہیں اسی گندہ کھیل جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ انہیں شروع کر دیا ہے لیکن اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اطلاعات کچھ یوں ہیں کہ اب جو ہے وہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے اس وقت یہ کیا ہے کہ انہوں نے تحریکی ادام اعتماد کے حوالے سے اپنے امینیز سے دسخت کروانا شروع کر دی ہیں لیکن جناب انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ جب انہوں نے جو ہے وہ یہ دسختی مہم کا آغاز کیا تو کم اس کم ایک سو باست ارکان تو کاغذ کی اوپر ان کے پاس موجود ہونے چاہیے لیکن سر دست دسخت جو ہے وہ جن سے حاصل کیے جا رہے ہیں یا جنہوں نے دسخت کرنے پر جو ہے وہ جو ہے وہ ہاں کا اظہار کیا ہے یعنی معنی ہے کہ وہ دسخت کریں گے ان کی جو تعداد ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب ہے اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک سو باست ارکان ہے ان کو جناب دس ووٹوں کی ابھی ضرورت ہے اور اب اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ تحریکی ادام اعتماد جو ہے وہ مارچ کے دوسرے ہفتے میں جمع کرائی جائے گی لیکن اس وقت تک کیا ہوگا اس وقت تک جناب اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان وی وہ دن گزاریں گے تئیس چوبیس پچیس پچیس کو وہ واپس آئیں گے اس کے بعد اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے ان کا شیڈول ہے جس میں ایمک ایم کے مرکز بودراباد کا دورہ اور اس کے ساتھ ساتھ چودری برادران سے ملاقاتیں بھی جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں اور لیکن اسی دوران پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے ستائیس فروری کو ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی پہلے لانگ مارچ کرے گ اس کے بعد پھر تحریک عدد اعتماد آئے گی اس کے بعد پھر پیڈی ایم کی جماعتوں کا لانگ مارچ ہے تو یہ سارے معاملے کے مقاصد کیے ہیں مقاصد یہ ہیں کہ آصف زرداری اس وقت بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے سیاسی کارٹ پیڈی ایم کے مقابلے میں کھیل رہے ہیں جس کا احساس مولانا فضرمان کو ہے اور مریم نواز سے ان کی خفیہ ملاقات میں اس طرح مریم نواز نے اشارہ بھی کیا کہ نواز شیف اور مریم نواز کا جو موقف ہے وہ مولانا فضرمان سے ملت جلتا ہے لیکن شہباز شریف اور رمضہ شہباز کو پاکستان پیپس پارٹی اپنے راستے پر چلانے کی کوشش کر لی ہے اور گزشتہ ایک ہفتے کے اندر جو پاکستان پیپس پارٹی ہے انہوں نے کم از کم میڈیا کی سطح کا اپنے لانگ مارچ کے حوالے سے ایک ماحول بنا لیا ہے ایک طرف تو زرداری ملاقاتیں کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف آج جو ہے وہ لاہور کے اندر جو ہے شازیہ مری جو پیپس پارٹی کی رہنما ہے ان کی جانب سے پریس کانفرس بھی کی گ یعنی کہ ان تمام در معاملات میں پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ اپنا سیاسی فائدہ اٹھا رہی ہے اب سوال اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپس پارٹی کا لانگ مارچ اس کے کیا مقاصد ہیں وہ لانگ مارچ لے کر آئیں گے اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ وہ پھر تحریک عدم اعتماد کا بھی حصہ بنیں گے مارچ کے دوسری ہفتے میں اور اس کے بعد پھر پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے جن میں نون لیگ اور مولانا فضل امان شامل ہیں ان کی جانب سے تئیس مارچ کو بھی لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ پیپس پارٹی کیا دوبارہ سے پی ڈی ایم کا حصہ بننے جا رہی ہے یا نہیں یا پاکستان پیپس پارٹی نون لیگ اور پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کا حصہ بنے گی یا نہیں یا اسی طرح پی ڈی ایم کی جماعتیں نون لیگ اور جو مولانا فضل امان ہے کیا وہ پیپس پارٹی کے لانگ مارچ کا حصہ بنیں گے اگر ان تمام ترچیزوں کے اوپر اختلافات ہیں تو پھر تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر یہ ساری جماعتیں مل کر ایک سو باسٹ ارکان ہی اپنے پورے نہیں کر پاریں یہ بھی جناب ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے اور اسی ماحول کے اندر آج ایک مرتبہ پھر دوسرے فیز کے اندر جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کی تحادی جماعتوں سے رابطوں کا جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے پیپس پارٹی کی جانب سے اور آصف زرداری جو ہے وہ یہ خبر ہے کہ آج رات کو جو ہے وہ عشائیہ دے رہے ہیں جس عشائیہ میں انہوں نے کاف لیگ کو یعنی چودری برادران کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ وہ اس عشائیہ کے اندر شدکت کریں اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی ممکنا طور پر جن میں مولانا فوزرمان بھی ہیں جس میں شہباز شریف بھی ہیں وہ بھی اس عشائیہ میں شرکت کر سکتے ہیں اگر چودری برادران کی جانب سے گرین سیگنل جو ہے وہ دیا گیا کیونکہ ابھی تک کسی بھی ایسے موقع کے اوپر جانب ہے یہ ساری سیاسی جماعتیں کٹھی ہوں چودری برادران کٹھی نہیں ہوئے اس لئے اطلاعات جہیں ہے کہ چودری برادران کو علیدہ یہ عشائیہ دیا جائے گا اور اس سے پہلے سیاسی جماعتوں یہ جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا زہرانہ جو ہے وہ آج ہوا لیکن میڈیا میں صرف اور صرف جو ہے وہ ایک تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب تک کی آج تک کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ابھی تک جو ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جو نمبر گیم ہے وہ پوری نہیں ہو سکی فواد چودری بھی انہیں چوبیس گھنٹوں کا چیلنج جو ہے وہ دے چکے ہیں کہ چوبیس گھنٹوں میں میں سامنے لے کر آئیں لیکن ابھی تک اس چیلنج کو قبول کرنے کے حوالے سے کوئی اطلاعات نہیں ہے فضروان کی بھی آج چودری برادران سے جو ملاقات ہے وہ متوقع ہے اور یہ سارے مل کر کوشش کر رہے ہیں ایک طرف تو وقت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں بیس سے پچیس ارکان کی پاکستان طریقہ انصاف کی حمایت حاصل ہے تو پھر آپ طریقہ دمعتماد لے آئیں پھر آپ کو اتحادیوں کے ساتھ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ آپ کو صرف ٹوٹل دس سرکان چاہیے لیکن یہ سارا معاملہ صرف چائے کی پہلی میں طوفان اٹھانے کے مترادف ہے اپنا بہت خیال رکھے گا دعویٰ میں یاد رکھے گا نئی ویڈے کے ساتھ جلدہ آپ قدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نکمان